موسیقی ٹرافک کے سنگین مسائل کا ہوگا خاتمہ شہر میں ٹرافک نظام کی بحالی کے لیے رنگ روڈ کی تعمیر تیزی سے جاری سارے چار کروڑ لاغت سے دو آشاریا سات چھ کلومیٹر روڈ کی تکمیل دولمنٹ کمیٹی جلاز میں ڈیپٹی کمیشنر کو متعلقہ افسدان کی بریفنگ سرگودہ کی نہروں اور سیم نالے سالہا سال سے صفائی کے منتظر محکمہ ڈرینیج کمیشنر سرگودہ کے حکمات کبھی خاصر میں نال آیا نہروں اور سیم نالوں کے بند ٹوٹنے سے سڑکوں کو نقصان پہنچنے لگا بھل سوائی ہو سکی نہ ہی بند کا مرامتی کام مکمل ہو سکا شہری انتظامیہ کے مدرمانہ غفلت پر پھٹ پڑے کمیشنر سرگودہ سے مرامتی کام اور بھل سوائی کروانے کا مطالبہ کر دیا درائے سندھ میں درمیانے درجے کا سلاب ہمیں کئی روز گزر گئے لئیہ کے متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ متاثرین کی امداد کو تحال نہ پہنچ سکی سلاب سے کروڑوں روپے کی فصلیں تباہ مکانات کو شدید نقصان پہنچا نشیبی علاقے کا مکین سب گوانے کے بعد امداد کے منتظر کے ہوائی علاقے میہوالی میں سیورج کا خاص حال نظام مین بزار علو والی جوہر میں تبدیل جا بجا گندگی کے دھیر تاپون شہروں کی زندگیہ جیرن کر دی سیورجدہ پانی پر مکھیوں اور مکنوں کی وحتار متعادی بیماریاں پہلنے کا خطرہ شہری انتظامیہ کے مدربانہ خاموشی پر پھٹ پڑے مدربانہ پنجاب سردار عثمان بزارکار شہر کا برا حال دیڈی خان کا اہم مانکہ گینال لوٹ ٹوٹ بوٹ کا شکار خستہ حال سکھانی پوائن پی تین مارس مرمت کا منتظر شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ شہری اولیہ کو صاف سترہ بنانے کمیشن کمیشن ملدان جاوید افر نے مزفر آباد روڈ پر گندگی کا نوٹس لے لیا مرپور صفائی مہم باری لاحی عمل مرتب کرنے کا حکم دے دیا ایم ڈیوی ایم سی کو گرینڈ کلین آپریشن کرنے کے دائیات ہیوی مچینریز اینٹی ورکرز گارڈ نے اکیمات پر عمل درامل شروع کر دی خستہ حال سڑکے ناکے سیور سمیہ دیگر مسائل کا ہوگا سالہ ڈیفری کمیشن مزفرگرڈ امجد شراب ترین نے نتین نئی ترکیاتی اسکیموں کے منظوری دے دی بسی کھڑی سے دوست والا تک پکی سڑک پچاس لاکھ رفی کے لاغت سے بنے گی لنڈی پتافی میں سیور سسٹم علیپور اور جتوئی کے دہی لاکھوں میں ٹف ٹائل کی بھی منظوری دے دی میاوالی عیسیٰ خیل میں ترکیاتی کام جاری ایم پی عبد الرحمان ببلی نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر دو عیسیٰ خیل کا سنگہ بنیال رکھ دیا عیسیٰ خیل کو موڈل سٹی بنانے کا عز ملتان میں نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ کی تیاریاں نوے لاکھ رفے کی نامی رقم تقسیم ہوگی ملک بھر سے تعلق اکنے والے بہترین کھلاری تیس ستمبر سے ملتان میں جلوہ کر ہوں گے ایون کی فاتے ٹیم کو پچاس لاکھ اور دو تری فانلس ٹیم کو پچاس لاکھ رفے دیا جائیں گے ٹرنمنٹ کے بہترین کھلاری بیکس مین باولر اور وکٹ کیپر ایک ایک لاکھ رفے کی حقیقتار ہوں گے ہر میچ کے بہترین کھلاری کو پچسیس ہزار رفے دیا جائیں گے مین آف دی فانل کو بہترین عام پہنفیس ہزار رفے ملیں جنوبی پنجاب سے تعلق اکنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش خبری جنوبی پنجاب میں اوورسیز پاکستانیز کمیشن بنے گا جنوبی پنجاب سے تعلق اکنے والے بزار نے حصولی منظوری دے دی پھر انہیں ملک مقیم پاکستان کے لیے طواقے سے جلد نمٹانے کے ہدایات تمام خدمت مراکس میں اوپی سی ڈیسٹ کھولنے کا فیصلہ اوپی سی ایک دوہزار چولہ میں ترمیم کی بھی منظوری حتمی اعلان پنجاب کے بینہ کرے گی ایڈوازری کاؤنسلوں کو قوائد و ضوابط کے تحت جلد تشکیل دینے کی ہدایا پہلی مرتبہ بجلی کی تقسیمکار کمپنیوں اور سارفین کے مبین کنازات حل ہوں گے بیفاقی حکومت کا بجلی کے سارفین کے لیے بڑا رلیف کا قوینا کا دو سال بعد نیپنا ایپلر ٹرائبونیل قانون فال کرنے کا فیصلہ جسٹس رٹائیڈ عبادر رحمان لوڈی چار سال کے لیے چیرمن نیپنا ایپلر ٹرائبونیل تائنات نوٹفیکیشن آئندہ ہفتے جاری ہوگا بہاودین زکر یونیورسٹی کے ملوش طلبہ کی فیصلوں کے ادام اداعقی کا معاملہ جلالہ ملوشستان جان کمال کا طلبہ کے سجاج پر نوٹیس صوبائی سیکٹری ہر ایڈوکیشن سے ریپورٹ طلب کر لی ملوشستان حکومت سے فیصل کے مد میں چالیس کروڑ پے کروانے کا مطالبہ کر دیا آئندہ کے لیے طلبہ سے خود اپنی فیصلیں ادا کرنے کی اداعا مدریازم احساس سکولر پروگرام کے تحت اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کے طلبہ میں سکولرشپ تقسیم چار ہزار ایک سو چالیس طلبہ طلبہ کو انیس کروڑ پے کے سکولرشپ سیٹس گیئر دیئے گا دنیا پور میں بلی چوری کے خلاف کاروائیاں بلی چوری کرنے والے بہر صرفتنا کے ٹیوبل پر چھاپے تاریں اور ٹانس فارمر اٹارنے پر بہر صرفتنا نے میپ کا اہلکاروں کو یہ ارقامال بنا لیا میپ کو ان عزامی اور پولس کے مداخلت پر گھنچوں بعد جنگس نے ارقامال اہلکاروں کو بازیاب پر آیا کیا بہر صرفتنا کے خلاف بلی چوری اور سرکاری اہلکاروں کو یہ ارقامال بنانے پر مقدمہ درج مرپ کو اہلکاروں نے مناسب کاروائیاں نہ کرنے پر حضرت کیا قبضہ مافیا کے سریائت کے مستحق نہیں کہ روڑ پکا میں محکم انٹی کرپشن کی بڑی کاروائی کروڑوں مالیت کی تین سو درس کنال سے زائد ارازی و آگوزان کروالی ادھر سخی سرور میں جلنگ سزامنے کا تدابوزانت کے خلاف آپریشن چوٹی زیری بالاکورت و مرپ مختلف علاقوں میں تدابوزانت کا خاتمہ کر دیا گیا پاکستان ریلوے میر ٹوینوک کی نجکاری کا سلسلہ جاری ملتان سراولپنڈی چلنے والی مہر ایکسپیکس کی نجکاری کر دی گئی مہر ایکسپیکس کا انتظام ایسین جمیل کمپنی کو سومتیا گیا نئی انتظامی اکل سے آپریشن کا آغاز کرے گی مہر ایکسپیکس یہ بوکنگ آفیس میں الارڈ بوکنگ کاؤنٹر بنا دیا گیا سرگودہ میٹو پلٹن کارپریشن میں تیس ہزار سے زائد پانی کے غیر قانونی کنیکشن کاروائی کی بجائے انتظامی نے بل دینے والی سارفین کے بل سوپ پیسز بڑھا دیئے ایڈمنیسٹیٹر بلدیا کی غیر قانونی کنیکشن کو ریگولائز کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی سروے کی ہدایات کا بل کمپیوٹر کی غلطی سے آئے لاہور سے درست ہوں گے سارفین بل درست کرانے کے لیے دربدر بھٹکنے لگے جنوبی پنجاب میں آٹا بہران نے پھر سر اٹھا لیا ملتان اور سرگودہ میں آٹا نیاب آٹے کی قیمت میں پچیس روپے پی کلو کا اضافہ بیس کلو کا تھیلہ بارہ سو روپے سے زائد میں بکھنے لگا سرگودہ میں گٹو کی ایک ہزار تیس روپے میں فروغ جاری پپلا کے یوٹیلٹی سٹور سے آٹا چینی سمیس متعادی دشیاق آئے جہمد پور شرکیا میں شہری مہنگائی سبیل گلاوٹ تھے حکومت سے قیمتوں میں کمیلانے کا مطالبہ سرگودہ میں انتظامیہ کے نحلی ڈی ایچٹو ٹیٹنگ اسپتان کے لفٹ کرا مریض رول گئے لواہکین کو شدید مشکلات انتظامیہ سے لفٹ چالو کرنے کا مطالبہ مہاولپور میں کپاس کے پسل پر سفید مکھی کا شدید حملہ چاری پیسی سائٹس کے سپری بھی بیکار نکلے ڈیکٹری ڈیکٹر پیسٹ وارننگ نجم حسن ملک کا کہنا ہے دیپارٹمنٹ کاشکاروں کی رہنمائی کے لیے کام کر رہا ہے کاشکار سفید مکھی کے خلاف زہر میں گلابی سنڈی کا زہری لا زہر ملاکٹ سپری کریں جائدات کی حوث نے اولاد کا خون سفید کر دیا کوٹہ دوب اسری نکد آباد میں نافرمان اولاد کا اپنے والتین پر تشدد بدبخت بیٹے نے ماں کے دام توڑ دیئے والد اکرام کا پولیس سے کاروائی کا مطالبہ پولیس کے میڈکی ریپورٹ آنے پر مقدمہ درج کرنے کی یقین دہان دیری خان میں سمارٹ کارڈ کے منتظر شہرین کے لیے اچھی خبر ایک سائز سیکسیشن دفتر میں کئی ماں سے پینننگ سمارٹ کارڈ جاری افتران کی باقی ماندہ کارڈ کے جلد سرسیل کی یقین دہان سیٹی صدر سہریک انصاف ادنان ڈوگر میر ملتان کو ادوار سیٹی جنرل سیکٹی سید بابر شاہ بھی میدان میں آگئے سید بابر شاہ کی جانب سے میر ملتان بننے کے خواہش کا اظہار بولے پی ٹی آئی ہی بلدیات میں کامیاب ہوگی پارٹی جو فیصلہ کرے گی قبول کروں گا اسادزہ کی کارکردگی جانتنے کے لیے سخت منرٹنگ کرنا ہوگی کمیشنر جوید ملتان اکثر کے پبلک وارڈر گوفت گورنلز ازلاف میں اکامات اسادزہ کی تنخواہوں میں اضافی اور دیگر جامعات پر بجٹ کمیٹی کے ڈیمارکس بھی طلب کر لیے ملتان پبلک سکول گرلز برانچ میں کیفیٹیڈیا بنانے اور رائیڈنگ کلپ کی تزین اور آنش کے منظوری دے دی دینگی کے خواہمے کے لیے کاروائیوں میں تیزی لائی جائے ڈیپٹی کمیشنر بحاول پورٹ شویب خان جدون کی اکامات جنک یارڈ اور ہارڈ سپورٹ مقامات کی جیو ٹائگنگ کی اکامات افتدان کو فیلڈ میں منیرٹنگ کی ہدایات اوڈر ڈیپٹی کمیشنر کی ایم پی اے پیدا حسین کالوس و ملاقات شہن میں جاری ترقیاتی مقصوبوں پر تبادلہ خیال کیا کیا مشیر صحت محمد حنیب خان پتافی کی کمیشنر بحاول پر تبادلہ خیال کیا کیا عوامی مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے کا عیادہ کیا اڈیشنر سیکٹی ہار ایڈکیشن ملتان تاریخ حمید بھٹی کا گورنمنٹ ڈگری کالج ممتازہ بانت کے دورہ کلاس رومز میں کوویڈ نائنٹین ایس 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 کے حوالے سے جائے پہ لیا دنگی خطرات کے باعث کالج کے مختلف عمارتوں کا بھی بائی نہ کیا رہیم نار خان ڈسٹک بار میں نئی تائنات ججز کے اضافت میں تقریب ڈسٹک این سیشن ججز ڈاوس علیم احمد صدر ڈسٹک بار رائے مظر حسین کھل جنرل سیکٹی غلام غاث میمبر پنجاب بار کیونسل سرزار عبدالباسل سینئر سیول جرد شیخ فیاض احمد سمیر دیگر جزیز اور بکلا کی شرکر پاکستان فلور میلز اسوسییشن پنجاب کے انتخابات رہیم نار خان کے عثمان محمود بلا مقابلہ وائز شیرمن منتخب دوست احباب اور حامیوں کی جانب سے مبارکتان چودہ بات نے پاکستان پوست آفیس دیویجنل سپرٹینڈنٹ کی کھولی کچہری پوست سرویسز بارے عوامی شکایات سنی اور حل کی ایک اندہانی بھی کروائی